اَنَمُذْنِبُنَّا مُخْطِعُنَّا عَامُ کہ یہ رمضان جیسا میں نے ارض کیا صرف روضہ رکھنے اور ترابی پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے بلکہ پہلے سے آدمی دو کاموں کا احتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بنت سکتا ہے دو باتیں ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عظم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کرو گا ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا کھانا حلال تھا کے حرام تھا حلال تھا مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا پانی پینا حلال تھا کے حرام تھا حلال تھا مگر اللہ کے لئے چھوڑ دیا جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہیں اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا غیبت کرنا حرام تھا غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا کسی جو پر نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا وہ نہ چھوڑا کسی کو لڑائی کرنا جھگنا کرنا دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو بھائی جو حلال چیزیں تھی وہ تو چھوڑ دی رمضان میں لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا اس سے تقوی کیسے حاصل ہوگا تو تقوی اس سے تحاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں حرام چیزیں بھی چھوڑو اس بات کا عظم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے اور مو میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غلط سے ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی وہ حرام سودھ کھا کر کمائی حاصل کی وہ حرام کمار کے ذریعہ حاصل کی یا اور کسی غیر شریح طریقے پر حاصل کی وہ حرام تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے تو وہ کیسا روزہ ہوا اس سے کیسے تقوی پیدا ہوگا لہٰذا اس بات کا ہے تمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اپنے فیضل و کرم سے توفیق عطا کرو گا رمضان کا معینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کے لئے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرید کرتے ہیں ہو اسی طرح گناہ کے انتقاب سے بھی پرید کر کے دیکھو کرو تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی دینی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل علماء دیوبن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمانا اور دلیگا تاکہ آپ آسانی سے اسے ہی دینیو کو حاصل کریں تزاکر مباہ خیلہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی